بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایمارید سلیم ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں چلتے ہیں ناول کی طرف آپ ساتھ تھی تو واقع میں دنیا کی گرمی سردی کا اندازہ ہی نہیں تھا آپ جب سے گئی ہیں یوں لگتا ہے میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہوں اور دور دور تک کوئی سائے نہیں دیا خیالوں میں دادی سے مہوے کلام تھی آپ کیوں چلی گی دادی کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ کی حیات میں میری شادی ہو جاتی کم از کم یہ مرلہ اتنا مشکل تو نہ لگتا اب تو ایسا لگتا اپنے رادوں پر قائم رہنا بہت مشکل ہے اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پڑے تھا کیلہ اور اٹھ کر بالکنی میں آگئی اب قدم دک مگانے لگے ہیں دیا کی نظرہ اب گھر کے بڑے سلان پر تھی ملازمین باہر آ جائے رہے تھے اور آریان بھائی گیٹ کے پاس کھڑے شاید مہمانوں کا انتظار جائے تھے وہ بھی نیچے آگئی جہاں آئی بیٹی ناخونوں پر میل پالش کے ڈیفرنٹ کوٹ لگا رہی تھے تمہارے مو پر کیوں بارہ بجے چونگم سے وہ بارہ بناتے ہوئے اس وقت دیا کو وہ زہر لگی جو کچن کی طرف مو کر کے بیٹی تھے نہ دو جواب ویسے بھی آج کھر میں خوشی کا سمائے کیونکہ آج انکار نہیں ہوگا آفٹرال رشتہ ہے بھی تو انہا فریدی کے لئے آنٹی نے خود پسند کیا مجھے انہا اتراء کر بولی مقصد دیا کو چڑھانا تھا مائنڈ اٹ انہا ہے رشتہ تو ہمیشہ سے تمہارے ہی آتا ہے مرے تو خوام کا شوپیس پنا کر بٹھا دی جاتا دیا نے بھی اپکے تنکت جواب دیا دراصل تم جل رہی ہو کیونکہ تمہارے لیے آنے والا ہر شخص مجھے پسند کر جاتا مجھے کوئی شوق نہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے میں یوں ہی ٹھیک ہوں اپنے کام سے کام رکھو تم بس آپ کے ضبط کرنا دیا کو مشکل لگنے لگا سوہ کھڑی ہوگی بس کرو تم دوروں کب سے بحث کر رہی ہو امی اندر سے ان کی بڑھتی آوازیں سنکر باہر آئی تھی چلو دیا اندر دیا اپنی آنکھوں میں آئین امی پہنچتی اندر چلے گی یہ مسئلہ کوئی آسکہ نہیں تھا یہ سب تو آئیروز کا کام تھا امیر افریدی کے چار بچے تھے سب سے بڑے آلیان بھائی جن کی شادی کو دو سال ہو چکے تھے اور ان کی ایک پیاری سی بیٹی آئیما پورے گھر کی رونک تھی مندیہ بھابی بھی آزاد کھیار اور نازک سی تھی آلیان سے شادی بھائی سال بھاری چھوٹی خوشپو تھی جس کی سال میں شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے سال میں خوش و خورم تھی اور پھر یہ دونوں تھی انائے اور دیا تھی تو جڑوہ پر شکل سے لے کر ارادات کسی بھی چیز میں مباصلہ تتی برابر نہ دی انائے گوری شوخ تراز کت کی بین تھا خوبصورت رڑکی تھی اور ایسا واقعی میں تھا کہ خاندان بھر میں اس کی خوبصورتی کا چڑ جاتا کچھ اسے خود پر اپنی نازکی پر بہت مانتا سو وہ تھی بھی بہت مغرور اور دیا پیاری تو وہ بھی تھی مگر انائے جیتنی خوبصورت نہیں تھی سو وہ تھی بھی بہت مغرور دیا پیاری تو وہ بھی تھی مگر انایا جیتی خوبصورت نہیں تھی سافرنگ کا تو خوبصورت آنکھوں والے دیا فریدی انایا فریدی کے سامنے کچھ کردانی نہ چاہتی اور یونیورسٹی میں تو کوئی یقینی نہ کرتا کہ وہ زیادہ جڑوا بہن ہے بلکہ اس بات پر پھرپور تبصر اور چٹکلے اڑائے جاتے اس کی ایک بچہ دونوں کی زہن ڈریسنگ بھی زمین آسپان کا فرق بھی تھا انایا جینز و کرتا یا شارٹ شیئرز میں ملبوس ہوتی جبکہ دیا شلوائر کمیز یا فراکیوں پر سے سکاپ اور بڑے سے دوپٹے میں رہتی تھی یونیورسٹی میں نائے سے کمپیر کر کے اسے مزاق کا نشانہ تو بنائی جاتا پر جب گھر میں اسے بار بار ٹوکا جاتا تو وہ زدی بن گی اور اپنے آپ میں رہنا سیکھ لیا رویہ میں سرٹ پن دیکھ کر واللہ تعالی سے قریب ہوتی چلی گئے بے شکوہ گھر میں وہاں تھی جو پنج وقت تا نمازی تھی اور یہ سب صرف اور صرف دادی کی صحبت کا اثر تھا بچپن میں جب اسے انایا کے ورس اگنور کیا جاتا تو وہ دادی کے قریب اور قریب تر ہوتی چلی گئے پھر دادی نے سے وہ سب سکھایا جو سوسائٹی کی ماں اپنے بچوں کو مومن سکھانا ضروری نہیں سمجھتی دادی کی تربیت میں وہ نکھٹی چلے گی دادی نے سے بچپن سے نماز کا پکا بنا دیا جو آج زوانی کی دہلیس پر پہنچ کر بھی کبھی اس کی کوئی نماز کا زانہ ہوئی تھی بچپن میں آلیان بھائی جب اس کا مزاق اڑھاتے تو وہ روتے ہوئے دادی کے اگوش میں چھپ جاتی اور وہ جب ڈیر سال قبل دادی کی وفات ہوئی تو اس وقت رشتے کے چھن جانے پر بے حد و بے حساب روئی تھی اور تب سے اس نے پکہ حد کر لی کہ وہ مشہ دادی کی دیا بن گئے گی پھر جب ان دونوں کی ماسٹرز کی ڈگلی کمپلیٹ ہوگی تو ماں باپ کن کے رشتے کی فگر ہونے لگی مسٹر اومیر افریدی شہر کے معزز ترین بزنسمن تھی شہر میں پانچ چھوٹر ان کے نام سے چلتے تھے کروڑوں کو آنے والے افریدی خاندان کی بیٹیوں کے رشتے کی بات چلی تو بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آنے لگے انایا نے فیلحال شادی سے انکار کر دی تو اسے نظر انداز کر کے مسٹر افسریدی نے دیا کو احمیت دی سو اس طرح آنے والے تمام رشتے دیا کے لیے ہوتے اور جب دیا اندر آئی تو اسے بڑی سی چادر میں بینہ میک اپ اور کسی نمائش کی دیکھ کر آنے والے حیران سے رہ جاتے اور یوں رشتہ چاہ پیٹھی ناسک سی انایا فریدی کے لیے ڈال دیا جاتا تین بر جب میں سلسل اس طرح ہوا تو مسٹر افسریدی نے انایا کو سامنے آنے سے منع کر دی لیکن پھر بھی وہ خود انایہ کو دیکھنے کی ڈیمان کرتے کہ اس کی خوبصورتی کے کس سے شہر بھر میں سنے تھے اس صورتحال سے سبھی پریشان تھے پھر مسٹر افریدی نے خود انایہ سے بات کری اور اسے جانے کے سمنا لیا شادی کے لئے اور دائیے پائے کہ آنا والا اگلا رشتہ اگر قابل قبول ہوا تو اسے انایہ کے لئے اوکے کر دیا جائے گا اور پھر انایہ جب کمیٹیڈ ہو جائے گے تو دیا کے لئے راہم بار ہو سکے گی جو بھی تھا دیا بہرال خوشتی کیا اسے پھر سے کسی اجنبیوں کی خوشتی نظر ہو گیا نشانہ نہیں بننا پڑے گا بھابی پلیس ٹی وی کچھ دیر کے لئے بند کر دی مجھے نماز ادا کرنی ہے دیا جائے نماز تھامے کھڑی تھی اوہ دیا پلیس تم کہیں اور جا کر نماز پڑھ لو یہ آئیمہ کو بڑی مشکل سے پکڑ کر کھانے بٹھایا میں نے اور تم تو جانتی ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتی ہے اور اگر بند کر دیتے تو شور مچانے لگے گی اور پتہ ہے مہمان گھر سے نکل چکے ہیں بس پہنچتے ہی ہوں گے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کسے چھپ کر آسو کو اتنی لبی چوڑی وضاحت پر دیا خاموشی سے وہاں سے ہر کیا وہی نے کیا بتا دی کہ ہر کمرے میں ہر بونگ مچی ہے جیسے پتہ نہیں کتا بڑا فنکشن ہو اور خود اس کے کمرے میں نے اپنا مو پینٹ کر رہی تھی وہ گمسم سی چانماز اٹھائے باہر چھڑی ہے اور پھر اچانک اس کی نظر لان کے قدر پور سکون اور صاف کوششے پر پڑی تھی اس نے اکسہ دادی کو یہاں نماز ادا کرتی دیکھا تھا دادی کی تصور پر اس کے لب مسکرہ اٹھار دی یعنی احتیاطاً دیکھا گیٹ سے کھڑے ہو کر یہاں نظر نہیں پڑتی تھی پھر وہ مطمئن ہو کر این اسی جگہ نماز ادا کرنے لگے حسن فیملی کا ویلکم کرنے والا پورا افریدی خاندان گیٹ دکھایا تھا حسن صاحبی امیر افریدی کے پرانے دوستے حالی میں پاکستان شفٹ ہوئے تھے تین بچے تھے ان کے بڑے بیٹے ولید اور بیٹی آئیزہ کی شادی وہیں باہر کر چکے تھے اور اب اپنے سب سے چھوٹے سے پوتھ ولی حسن کے لیے گوھر نایاب کی تلاش میں تھے کہ ان کی بیگم مہرونیسہ کو ایک تقریب میں آنایا ہے اس کا دپھائی کیسے بہو بنانے کا پکا ارادہ کر لیا اور جب اس سلسلے میں ولی سے بات کی تو اس نے ہمیشہ کی طرح انکار کرنے کی بجے ایک شرط رکھتی کہ وہ خود لڑکی کو دیکھنے ساتھ جائے گا پھر کوئی فیصلہ کرے گا لہٰذا وہ لوگ یہاں آتے ہیں اچھا ایسا بھاری کہ تے معاملہ پٹھا نہ ہو جوے سب کو خوش آمدیت کہہ کر وہ لوگ اندر چلتی ہیں ولی کار پاک کرنے لگیا گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر بڑھتے ہوئے اٹھ کر سرسی نظر بھی ڈال دا جاتا اور یہ اس کی زیرک نظروں کا ایک کمال تھا کہ اسی لان کی نسبتاً فاموش کونے میں سیاہ چل کی چھلک دکھلائی دی تھی اور اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجھ پور ہو کر وہ تھوڑا آگے پڑھا اور پھر اس کونے کا منظر دیکھ کر وہ آگے پڑھا ہے وہاں کوئی نسوانی وجود نماز پڑھا تھا ولی آگیا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ سکے اور وہ سائٹ پوست سے اسے دیکھ سکتا تھا سیاہ چادر کے حالے میں رپٹیس کا سبی چہرہ آئیس کی سے ہلتے لب جھکی بھی گھنیری پل گئے اس نے شادت کی انگلی اٹھا کر گواہی دی ولی حسن وہی مجسمہ بنا اسے دیکھ رہا تھا سپر کلاس سے وہ تعلق رکھتا تھا وہاں کبھی بھی کہیں بھی ایسا منظر اسے دیکھنے کو نہیں ملا تھا عورت کے ایسا پاکیزہ خالش روپ اس نے پہلی نظر میں ولی حسن کو انسپائر کیا تھا اب وہ دائم بھائی سر گھما کر سلام لے رہی تھی پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آنکھیں موندر لپ سے نجانے کیا کیا مانگنے میں مصروف تھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجود کی کیا حساسی نہ ولی آنکھیں کھولے ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا اسے اندر جانا یادی نہیں رہا پھر مو بھر ہاتھ پھیر کبھوٹی ہو جائنما سمیٹا جو ہی دیا موری اپنے پیچھے موجود اس نبی کو دیکھ کر بری طرح چونگی دیا نے جلدی سے جائنما سامنے کر کے گیرمحسوس طریقے سے اپنا مو چھپا کون ہیں آپ لرستی آواز بمشکل حلق سے نکل تمہارا نام کیا وہ بڑی پیت کلفی سے پوچھا تھا اس کی آواز بہت تلکشتی دیا نے ایک لمحہ سوچا پھر اسے سائٹ سے تیری سے نکل کر اندر کی جانب دوڑ لگا دی کمرے میں آ کر اس کا دل تیز تیز تھڑک رہا تھا نہ جانے وہ کون تھا مینو تو معاملہ گڑبر لگ رہے کہاں رہ گئے تھے ادھر آو میسیس حسن کے کہنے پر وہ غائب دماغی سے ان کے پاس چل رہا ہے وہ بھی بیسہور کے زہر میں تھا ارے یہ تو ولی حسن ہے بھائی نیا سنگر جو آج کل بڑا پاپولر ہوئے ولی کو دیکھ کر مدیہ بھابی خوشی و حیرہ سے چیخی تھی اور انائی نے چھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے والے صوفر پر پیٹھے شخص کو دیکھا جس کی ان دنوں وہ بھی دیوانی تھی ابھی پچھلے ہفتہ ہی تو وہ اس کے کونسٹ میں گئی تھی اور چند دن بعد وہ کس حیثے سے اس کے سامنے ہوگا وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی اور وہ چھو پاپا کے ترلے منتوں کی بنا پر یہاں مچ پورن بیٹھی تھی ایک دم اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے سب اپنی باتوں میں گھومتے اور ولی حسن کی چین کو گھوماتے جانے کن خیالوں میں گھومتا بیٹا ولی یہ نیا ماں کی مسکراتی آواز پر بڑی پیتابی سے ولی نے گردن اٹھا کر سامنے میں بتا نہیں سکتی میں کس قدر خوشوں کہ آپ جن کے پیچھے پاکستان کی لڑکی آج کل پاگل ہیں وہ میرے گھر میں اس حیثے سے موجود ہیں انہا خوشی سے چہک رہی تھی اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے دمکتے سرخ چہرے سے لگا جا سکتا تھا وہ ایکچلی جب میں اندر داخل ہوا تو کوئی لڑکی یہاں نماز پڑھ رہی تھی وہ کون تھے بغیر کسی تمہیت کے سیدھے سنداز میں ولی نے سوال گیا نایہ کچھ پل علچنسے سے دیکھتی رہی پھر ہنسکر بولی اوہ وہ وہ دیا ہوگی میری ٹوین سسٹر وہ ہی نماز پڑھتی اور تو کوئی بھی نہیں وہ ٹھٹائی سے ہنسکر بتا رہتی اوہ آئی سی ولی کی ہاتھ پتے کی پتے کی بات آ چکی تھی آپ کو میں اچھی لگی نا وہ اب ولی سے پوچھ رہی تھی مطلب مطلب میرے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ایکشلی مجھے آپ کی سسٹر بہت اچھی لگی میں نہیں سے شادی کروں گا ولی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنا مدہ بیان کے آپ کے حران ہونے کی بارے نایہ کی تھی اوہ 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 نایہ ہوتے جنیا مرچہ لگیں یا ہوتے سوالی بخرا جس نے خبر سنی حیرس انگلی ممید آبلی ولی حسن نے نایہ کی بجائے دیا کو پسند کر لیا اس پر تو کہا ہے پہ لڑکی کہاں تو ہرشتہ نایہ کی آمو جاتورہ بنایا کے لیے آنے اور رشتے میں دیا کو پسند کر لیا گیا اور وہ لڑکی نے خود جبکہ فیملی ہرشتہ نایہ کی لیے لائی تھی بہت حضر مرنے والی نہیں تھی تمہارا دماغ خراب ہے بھلا تمہارا اور اس کا کیا جوٹ میسیس حسن تو ہتے سے اکھڑ گئی مجھے وہ پسند ہے that's it اور میری شادی اسی سے ہوگی آئی ذاپی ہے تاکہ ولید بھائی نے بھی اسے خوب سمجھا ہے کہ نایہ اس کے ساتھ ججے کی وہ خود بھی تو بہت ہینڈسم تھا ہاں حلیہ تھوڑا عجیب تھا کردن تک آتے بال بڑی بھی شیبر بے ڈھنگی سی موچے پر اس کیسی سٹائل پر تو دنیا پاگل تھی وہ ایک وجی مرد تھا ماں کی نراز کے خوالوں کے اطراز کے باوجر اس کے کہنے پر نایہ کے بجا دیا کا پرپوزل دی دیا گیا ایسے جڑیئے ٹی لمیلہ میرے ذلفات میں نے زیاری لگ دیا نے دیا کے لئے ایسا شاندہ رشتہ جب ہم امید ہی کھو بیٹھے تھے خدا نے کیسے راہم بار کر دی میسیز افریدی خوش نظر آئے تھی آ کر دیا بھی تو ان کی بیٹی تھی ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں ولی حسن کا رشتہ میرے لی آئے تھا نا تو اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی بس کرو نا ہے مسٹر فریدی نے اسے ڈپتا تھا اس طرح کے معاملوں میں بچے نہیں بولتے سو آپ خاموش رہے یوں بھی میرے لیے دونوں بیٹیاں ایک برابر اگر دیا کو پسند کیا گیا تو اسی کے لئے بات آکے پڑے گی حسن کی فیاملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں میں ان کو انکار نہیں کر سکتا مزید چھاند بین کے بعد میں ہاں کر دوں گا لمبی چوڑی وضاحت پر نایا بابا مجھے کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی جس کا اس قدر فضول پیشو بابا وہ سنگر اور سنگرز نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں کتنے گناہوں کے مرتقی بہتے ہیں سوری میری طرف سے صاف انکار ہے ہزار تعویلوں کے بابا چودیا کا انکار نہ بدلا اور جب یہ انکار حسن فیملی تک پہنچا وہیں سب نے جہاں سکھ کا سانس لیا ولی حسن پر دماغ پھاک سے اڑا گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس نے تو سوچا تک نہیں تھا ولی حسن نے کچھ سوچ کرو مہرہ فریدی کے آفیس کا چکر لگا کیونکہ وہ بڑے تھے اور بہتر طور پر اس معاملے میں اس کی منت کر سکتے تھے مہر صاحب نے پھر پورا حمایت کا یقین دلایا تو ولی نے کچھ سکھ کا سانس لیا پہلی ملاقات میں دیا جیسے اس کی دماغ میں بس کی تھی تمہارا کوئی بھی فضول انکار نہیں سنا جائے گا وہ وزٹ ویزا پر پاکستان آیا وہ یوکے میں جاپ کرتا اور یہ سنگنگ صرف چند ماہ کا شوق اور وہ ایک مکمل لڑکا شاندہ فیملی بیکراؤن تمہارا تو بس دماغ چل گیا بس ہم انہیں مصبت جواب دے رہا ہوں تین ماہ تک وہ واپس جا رہے ہیں سب وہ چاہتے کہ نکاح کر کے جائے پھر ایک ڈیٹھ سال بعد سب مستقل طور پر یہاں شفٹ ہوں گے تو رکھ ستی ہوگی امی کی سب باتوں کو غائب دماغ کے ساتھ سنتی دیا صدمے کے زیرے سے بچپن سے اگنور ہوتی تھی اگر اس کے زندگی کے سہم معاملے میں بھی اگنور کر دیا گیا ممی کے نکلتے پھوٹ پھوٹ کر ہوتی کیا کہ خواب دیکھے تھے میں نے ولی کی شادی کی اور پھر انایا کیسی بے مثال خوبصورتی تھی اور کیسے جاتی تھی وہ میرے ولی کے ساتھ پر پتہ نہیں ولی کو کیا ہوا اس لڑکی کے انکار کے باوجود اب بھلا وہ ہے کیا میرے ولی کے سامنے جتنہ نخرا دکھا رہی ہے میسیس اسن آئیزا کے ساتھ بیٹھی دل ہلکا کری تھی ماما ویسے دیا ہے بہت کیوٹ کی تھی شد ملی سی ہے بولد بھی بہت کم ہے جبکہ انایا کچھ بولڈ سی ہے آئیزا نے خیال پیش کیا ہماری سوسائٹی میں انایا جیسی بولڈ لڑکی موو کر سکتی ہیں وہ کوفت سے بولی میسیس افریدی بدل سی ہو کر نکاہ کی تیاریاں کاری تھی ویسے ہون جیسی ہون بولڈ بولڈ لگی ہوئی یہ تو پاچھ جیسی بولڈ پتر نوی ابڑا والا گھر کے بار درستہ رہا ہے میسیس افریدی نکلے گی پھر سوسائٹی میسی افریدی سوٹ بھی بڑی کرے گی ولی نے ایک بار پھر خواب کیسی کیفت میں گردن موڑ کر اپنے ساتھ ساتھ چکا کھنگے ٹوڑے بیٹھی دیا ولی حسن کو دیکھا تھا اس کا دل چارہ تک ہاتھ بڑھا کے اسے چھو کر دیکھے کہ کہیں خواب تو نہیں اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار وہ کری نہیں پا رہا تھا یار بھابی کا چہرہ تو دکھا دو ہم بھی تو دیکھیں ہمارے شہزادے کی بیوی ولی کی دوست نے ہنس کر گا وہ دیا بھابی ایکچولی دیا بھابی پردہ کرتی ہیں پاس کھڑی آئیزہ نے ہچ کے چاکر بتا اور اتکت موجود تھا ہمارے اتنے پاپولر سنگل کے لئے مولانی صاحبہ قسم سے یار ریلی اگریٹ جوک وہاں سی سے بے حال ہوتا پولرہ کا ساتھ چکا ہے بیٹی دیا نے لب بھینچ کر اپنے پرس کو اپنی مٹھی میں بھینچ اس کی حرکت ولی کی زیرک نگاہوں سے مغفی نہ رہ سکی جس شٹ اپ شیز ماں وائف ولی کے پتھروں کے سخت لہج نے سبی کو مختاد کر دیا اور میسیز آسن پہلو بدل کر آئے گی ویری گوٹ اہت نہا تک آردہ فولینی چندہ بھی پہنے گا دیا نے تو نگاہ کے بعد ہی چپ ساتھ لی تھی بولتی تو پہلے بھی نہ تھی پر اب تو کوئی ہر ایک سے نراست تھی ولی کی طرف سے نگاہ کے بعد اب تک کوئی کالیا اس کے آمد نہ ہوئی تھی بیسے بھی دو ماہ بعد اس کی واپسی تھی انہی دینوں انہائے کے لئے اس کی انیورسٹی کے ٹاپ پر شہر کی بزنس ٹائکون کے بیٹے اور بہت ہینسوم سٹورنٹ شرجیل دنانی کا پروپوزل ہے وہ جو بھی تک ولی کے لئے داستی اکتم کھیل سے اٹھی یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی تھوڑی چاند بھی ان کے بعد رشتہ ہوکے کر دیا کہ گھر میں پھر سے نایا کی منگنی کی رون کے جاگ اٹھی منگنی کمبائن تھی کھر والوں کے اسٹرار پر دیا کو بھی اس کی منگنی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹھانا پر اور وہ بھی کب تکیوں سب سے کٹ کر رہی تھی دیا بیٹے آپ کے سسرال والے آئیں ان کا ویلکم کرو جا کر امیر صاحب نے دیا کہ سر پر شپکت سے ہاتھ رکھا کہا تو وہ نہ چاہتے کہ اپنے دوپٹہ دوست کرتی ہال کی انڈرنس تک آگئے وہاں سے کافی مرد آ جا رہے تھے دیا نے گہرمیسوس طریقے سے دوپٹہ آگے بڑھا کر مجھ شپا لئے اسلام علیکم دیا کے آواز پر آئیسا نے چونک کر دیکھا اور پھر مسکر آ کر اس کے گلے لگے کیسی ہو دیا وہ خوش دیلی سے بولی تھی جی ٹھیک دیا نے بھی مسکر آ کر اور پھر باقی سب سے ملنے لگی وہ سب اندر چلے کے دیا بھی مرنے لگی کہ اسلام علیکم بھاری دل کشتی آواز پر دیا نے مر کر دیکھا پیچھے والی حسن کھڑا مسکر آتے ہوئے دیا کو دیکھ رہا تھا والی کو مسئلہ مومن میں آ کر بولی کیسی ہو والی نے بھرپورن رجل سے سے دیکھا وہ بغیر جواب دی اپنی تیزتے تھڑکتے دل کو سنبھاوتی اندر پھاگی تھی مگنی کی رسم ادا ہوئی تو فوٹوگرافر تصویریں اتارنے لگا والی نے نظر اٹھا کر سٹیج کی طرف دیکھا جہاں آیا سلیو لیس فراک جس پر بھاری کام ہوا تھا پہن رکھا تو مسکر آ کر اپنے منگیتہ سے نسانے کیا باتیں کری تھی اسے بے سختہ نکاوہ رہے دن دیا کا جھکت سر اور کھونگرٹ یاد آگئے اس نے تو سر اٹھا کر والی کو دیکھا تک نہ تھا والی کے لیبوں پر دلکش مسکر ہر بھی کر گی اسے اپنی پسند اپنی بیوی پر فخر سا محسوس ہوا دیا کی خیال پر والی نے بے سختہ اس کے تلاش میں نظر ہی دے تو دڑائی وہ کونے والی ٹیبل پر یوں بیٹھی تھی کہ صرف اس کی پوش نظر آئی تھی وہ آئیزہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی شاید ارے والی یوں کیوں اکیلے کھڑو آو نا سلیولیس پلاوز اور باریک سی ساری میں ملبوس خوشبوش سے دیکھ کر بولی والی نے بیختیار نظر چوکالی دیا اپنی دونوں بہنوں سے کتنی مختلف تھی دیا کی محبت اور قدر مزید پڑ گی تھی منگلی کے اختتام پر بات کرنے کو آئیزہ خوشبو نے والی کو پکڑ گیا جی نہیں میں شادی کے بات اس سے ساری باتیں کروں گا والی نے بھی مانی خیلی سے جواب دیا چپ کرو تم جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو اوکے دونوں نے مل کر اس کا پرین واش کیا اور نہ چاہتے بھی وہ مان گیا انہیں کوئی نمہ جاننا جڑا دنا دیا آلین بھائی کی گاڑی وارک شپ میں آنا تو وہ اپنے دوست کی گاڑی لے آئے تھے آج ہم سب تو بچوں کی زد پر باہر آوٹنگ پر جا رہے ہیں مامی ڈیڈ بھی ساتھ ہیں تو تم ایسا کرو آلین بھائی کے ساتھ خر چلی جو باہر گرے کار میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں خوشبو آپی کی لمبی بات سننے کے بعد دیا نے باہر دور لگا دی مبادہ کے بھائی چلے نہ وہ جو پہلے کتائی سے تھی شکریہ کرتی فارن بھائی بھاگیں چادر میں خود کو اچھی طرح چھپا کر پارکنگ تک آئی سامنے گریے کار کی ہیڈ لائٹ چل رہی تھی وہ دروازہ کھول کر فرنڈ سیٹ پر بیٹھ گی چلے اپنے فراک کو جھک کر پیرہ سے سمیٹھتی مگنز انداز میں بولی اور تب ہی گاڑی چل پڑی فراک کے دامن پر لگے کندنیس کے سینڈل کے نازک سی لڑی میں اٹک گیا تھا بھائی آپ کو انایہ کو منع کرنا چاہیے تھا وہ احتیاط تھا جھک کر اسے الگ کرنے لگے ابھی صرف ان کی منگنی تو یہ نا کون سا نکاہ یہ شادی ہوگی جو یہ کیلی چلے گی ان کے ساتھ موتی تک کہ الگ ہو کے نا دی رہا تھا وہ چنچلا کے اسے کھینچنے لگے ہاں پر ہمارا تو نکاہ ہوا ہے نا گھمبیر دلکش مردان آواز پر دیا کہ ہاتھ سے موتی ٹوٹ کر نیچے گی رہے تھے ایک چھٹکے سے چھکا سر اٹھا کر وہ دائیں طرف مڑے آپ وہ مشکل آواز حلق سے پر آمد ہوئی جی ہاں زوجہ محترمہ میں آپ کا ولی حسن مقابل کے ہونٹوں سے مسکرہت گوہ چپکی پڑی تھی جگر جگر کرتی آنکھیں زوجہ محترمہ پر مرگوز تھی یہ کیا بتتمیز یہ بھائی کا ہے وہ مڑ کر گوہ گاڑی میں آلیان بھائی کو تلاش کرنے لگے زوجہ محترمہ یہ بتتمیز ہی نہیں آپ میری قانونی اور شرعی بھی بھی ہیں اور کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں آپ پر آپ کے وہ دل جلا دینے والی مسکرہت سمیت بولا تھا مجھے ابھی اسی وقت نیچے اتار دیں ورنہ ورنہ میں نیچے کود جاؤں گی سنا آپ نے وہ اس قدر جارہانہ رہجم بولی کہ ولی نے گاڑی کھونے میں روک دی گاڑی روک کر وہ براہ راستیا کو دیکھنے لگا دیا نے گھبرا کر نیچے چھکا لی آپ پلیز گاڑی چلائیں میں مناکرز کے لبوسی ہی دعوی سوچ لو چلاؤں یا روک دوں اسے پرپور نظر سے دیکھتے وہ بولا میک اپ سے پاک چہرہ بولتے ہو جب اس کے کان میں لٹکتا چھمکا اس کے چھمکے کا موتی ہلتا تو ولی کو اپنا دل دوپتا محسوس ہوتا پہلی نظر کی محبت پر یقین لگتی ہو یوں ہی اسے دیکھتے بولا دیا نے چھٹکے سے گردن اٹھا کر اُلچ کر اسے دیکھا وہ ہوئی ہے مدت تم سے دیا کی تھوڑی کو شہارتی انگلی سے چھو کر وہ بولا بہت محبت کرتا ہوں تم سے یوں لگتا ہے میں اب تمہارے بینے جی ہی نہیں پاؤں گا جذب اسے مخفور لحظہ دیا کو چھوٹ چری سے آگئے وہ ایک دم دیا کی جانب چھکا تھا وہ اس کے بہت قریب تھا اتنا کے دیا نے اچانک ہوش میں ہاتھ اسے دھکا دیا اس کے نازک سے ہاتھ سے وہ لمبا چھوڑا پڑی ذرا بھی تو نہ ہلا ہاں حواسوں میں آتے ہو پیچھے ضرور ہو گیا آپ ایک فلرٹیڈ گناہکار انسان ہے تین بوتا پتہ نا کیوں گناہکار ہے کیوں صحیح ہے نہیں آپ کسی بھی بندے کو گناہکار ہونے کیا نہ ہونے کی کیسے سنت پکڑا سکتے ہو آسوں میں پھیکے آواز پر ولی نے چونک کر اسے دیکھا آپ کی وجہ سے یہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہو میں آپ سے نکاح پر راضی نہیں تھی کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں اور پھر ولی کی پیشانی پر شکنے نمودار ہوئیں کیا آپ مجھے پتانا پسند کریں گی کہ میں آپ کو کیوں پسند نہیں روکے سے لہجمہ وہ تم سے آپ تک کا سفر طے کر گئے یہ ولی حسن جیسے آج کل رائیڈلہ اس کی اچارہ تھا اس کی بیوی اس کے موں پر کہہ رہی تھی کہ اپنے شور کو نہ پسند کرتی ہے میں آپ کو وزہت دینا ضرور نہیں سمجھتی اور براہ میرے باری مجھے میرے گھر ڈروپ کرتے وہ رخ موڑ کر بولی یعنی بس بات ختم خیر وزہت تو آپ کو دینی پڑے گی اب نہیں تو پھر سے باگی ہر کیال دل سے نکال دو صرف یہ یاد جکھو کہ تم میری بیوی اور ہمیشہ روگی بولا پھینچ کر گاڑی سٹارٹ کرتے بولا بے قراری سی بے قراری تھی داستے صحیح نا دا پروفیشن دی بولا تو تم نئی پسند کر دیا کہ وجہ وجہ تے پانک نا پہلی نظر کی محبت پر ایکین رکھتی ہو وہ ہوئی ہے مدت تم سے وہ سونے کے لئے جو ہی لیٹی آنکھیں مونتنے پر ولی کا دل کا شلہ جا سماعہ تمہیں رس کھولنے لگا وہ دیا فری تھی جو پچپن سے اگنور ہوتی آئی تھی اس کی سوچوں کو نہ دیکھ رہا وہ اس کا شاہر تھا اس کے بارے میں سوچنا اس کا قانونی اور شرعی حق تھا آج وہ کس کدر شاندار لگ رہا تھا بلیک ٹو پیس میں ملبوس اور اپنی خوبصورتی سی آنکھوں میں دیا کا ایکس لیا وہ بے شک بہت خوبصورت تھا دیا کا دل لگی لائپر تھے رکھنے لگا پر وہ ایک سنگر ہے نظرانے کتنی لٹکیں ان سے ملتی ہوگی انسانے کیا کچھ چلتا ہوگا نہیں مجھے ان سے نفرت ہے ان کے پیشے سے نفرت ہے یکتم تلک سوچان واردوی موسونی کی کوشش کرنے لگے ایسے لاخ لانت لاخ لانت ہے تاڑیتے کہ ایک پروفیشن دی براتو تو بندے کو لئی نفرت کر رہی ہیں چلو یار آج کوئی نئی دھن چھیڑتے ہیں ولی کے جگری تو سبحان کی فرمائش پر ولی نے گٹار سنبھارا اس وقت وہ یوکے چانے سے پہلے اپنے دوستوں کے الویدائی پارٹی دینے ولی نے خوبصورت سے دھن سنائی اللہ اکبر اللہ اکبر گٹار کی تاروں پر تھی رکھتی ولی کی انگلیاں ایک دم ساکت ہوگی بولی کی گردن خود بہت موڑی سمدر کے کنارے پر بنیا خوبصورت سے مزید سے آزان کی آواز باز ہے ان تک پہنچ رہی تھی ولی کی آنکھوں میں دیا کا نماز پڑھتا ہے ولی کیا ہوا یار چل لا آپ کے فرحانے ٹوکا دیا نہیں وہ آزان ولی نے کچھ سی معصوم سے بچے کی طرح خوبصورت ہو کر وہ سب ہنسنس کے دورے ہو گئے اوہ فو یار اب مولانا بیوی کا کچھ اثر تو ہوگا مجھے لگتا ہے جب یہ فون پر رومانس کرتا ہوگا تو بھابی آزان کی آواز پر اسے یوں ہی ٹراتی ہیں وہ سب ملکے اس کا ریکارڈ لکا رہے تھے ولی کی دماغ میں نہ چانے کیا سمائی اپنا گٹار پھینکر گاڑی میں جا بیٹھا اور پھر اس کی گاڑی ہوا اسے پاتے کرنے لگی سمندر پر موجود ولی کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کے مو تکرے تھے گھر آ کر وہ کب سے بستر پر چت لیٹا چھت کو کھورا تھا سن دماغ کے ساتھ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس پکت کین کی افیاد کا شکار تھا وہ کیسے اپنے دوستوں کوئی بتتمیزی کے ساتھ چھوڑایا تھا آپ ایک فلرڈی اور گناہگار انسان ہیں اس کے کانوں کے ادھگیر نمی بھری سرگوشیوں بھی آپ مجھے پسند نہیں ہیں اس کی سوچوں کا محور ایک نکتے پر جا کر رکھ گیا دیا فریدی جو اسے پہلی نظر میں بھاگی تھے اور زور زبر دستی سے پناہ بیٹھا تھا یہ کچھ تو تھا زندگی میں جو پسند آجائے اسے حاصل کر لو اسے لگا تھا تمام لٹکوں کی طرح وہ بھی بری طرح اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ کی طرح خوشیاں بھی کا مقدر بن جائیں گی پر اس نے کانونی اور شرعی طور پر دیا فریدی سے نکاح کر کے سیدھ اس مانی طور پر اپنے قبضے میں کر لیا پر کیا وہ اپنی بی بی کی روح تک ہرسائی پر پاس سکے گا ایک بڑا سوال یہ نشان تھا حیال الفلا حیال الفلا ولی کرنٹ کھا کر اٹھ پیٹا جلدی سے نظر گھڑی کی طرح بڑھائی رات ساڑھے چار ہو رہے تھے آزان فجر اس کے لبوں سے نکلا یعنی پوری رات جو سلسلہ آزان کی آواز پر ہی شروع ہوا تھا وہ سوچ چکا وہ سلسلہ فجر پر رہا کر رکھ گیا ملی کا دماغ پھر سے سون ہونے لگا یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ خود بخود اس کے پاؤں واشروم کی جانے پڑھے ٹھیک پندہ منٹ بعد ولی حسن جائے نماز بچھائے فجر کی نماز ادا کر رہا تھا نماز پڑھتے ایک سکون تھا میرے مالک اس سنگ دل کا دل میری طرف مور دے میرے جلتے دل کو سکون اطاف فرما دے میرے مالک میں تیرا گناہ گار بن دا میں مان تو بہت گلتیاں کی میں نے پر میں ہر وقت کی بے چینی جدائی یا بے رخی اس سب برداشت نہیں کرنا مجھے سے نازو بندے کے لیے نہ قابل برداشت ہے مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے رو رو کر دعا کرتے نہ جانے کہ وہ وہی جا نماز پر سو گئے کسی سکونہ میں اسنین تھی اور اس کشمہ کشمہ ولی حسن کو ایسا سکون ملا کہ اسی روز پر جب زہر کی نماز کے لیے قریبی مسجل میں گیا تو خائی والی سے دیکھ کر دنک رہ گئے ہاں خائی والی تمہیں بھی اپنی بیوی کا بخار چڑ گیا یہ کہنے والی اس کی سکی ماں تھی دعا کرے گئے یہ صرف بخار ہے تو میں ٹائفڈ میں مبتلا ہو جاؤ وہ لوگ کر رہے ہیں یہ گھر کوئی گناہ کا کام کر رہا تھا تو وہ سب اس کو مل کے اپریشیئٹ کر رہے تھے امام صاحب مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے رات جب وہ مسلسل شاکی نماز کی لیے مسجد کیا تو بلاخر امام صاحب کو روک کر کھڑا ہو گیا جی ضرور وہ بھی مسکر آگے سے الگ کو انہیں ملے کر بیٹھ گئے میں نے آج قریب ان پندرہ سولہ سال بعد نماز پڑھی ہے بس ترمیان میں کبھی کبھی جمعہ کی ادا کرتا ہوں وہ بہت اچھ کے چاہ کر بول رہا تھا جیسے سامنے کوئی سطاد اور اس کے جواب ملنے سے پہلے سے مار پڑ جائے امام صاحب اسے دیکھ کر شفقہ سے مذکر ہے بیٹھا تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دیر سے سی تو تفیق دیئے میں دیکھ رہا تم صبح سے چوتھی بار بات جمعات نماز ادا کرنے آئے ہو انہوں نے شفقہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ولی کو قدر سکون ملا پھر ولی نے ولو آخری نے سب بتا دیا دیا کہ ملنا اپنا سنگر ہونا دیا اس کے بارے میں خیال اور پھر کل کا سارا واقعہ وہ خود حران تھا کہ کیسے اس کی زبان سے سب نکلتا دیکھو ولی حسن اللہ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا تم نے جو بھی کیا تمہارا دل بالکل صاف تھا اس لڑکی سے شادی بھی کی تو اس کی محبت کے لئے جو تمہیں تھی پر اس تک پہنچنا شاید اتنا آسان نہیں یوں سمجھ لو تمہارا رب تمہیں اس خاص بندی کے لئے خاص بنا کر اسے سونپنا چاہتا ہے سمجھ رہے نو میری بات ولی نے جلدی سے ہامیس ہے بس اب تمہیں برداشت کی عادت آنی ہوگی جیسے تم نے اپنا پیشہ بتایا تو عموما ہمارے معاشرے میں شریف لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ دے پر جس طب کیسے تم تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ سب عام ہے مگر اپنے دل کی رضم مندی سے دھیرے دھیرے اپنے پیشے سے دوری اختیار کر لو ولی کی چہرے پر لگ رنگ آئے گزر گیا وہ اپنے برائٹ فیوچر تک پہنچنے میں بس کچھ ہی قدم تا دور تھا اب اور یہ امام صاحب کیا کہہ رہے تھے مجھے پتہ یہ سب عسان ایک بات یاد رکھنا کسی کام کا اقدم سے اچانک نہیں چھوڑا جا سکتا ہے جیسے کسی نے شہی کا نشہ چھڑوانا ہو تو اسے دوائی کے ساتھ کچھ مقدار میں نشہ دینا بھی ضروری ہے اسی طرح وہ آہستہ آہستہ اسے چھوڑ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی کسی چیز کی کسی عارت کسی پیارے کو چھوڑنے میں وقت لگتا ہے اور اس وقت لگنے تک وہ ہمیں اس کے ساتھ تھوڑا بہت لگ کر جینا پڑتا ہے پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں جلتا اس مہربان شخص کی باتوں میں کیسے چاہتا تھا کہ ولی دمسادے نے سن رہا تھا آج کل اتنا کافی مجھے امید ہے کہ میں کل تمہیں فجر کے وقت جماعت میں پاؤں گا وہ مسکرہ کے اسے انجانے میں ایک وعدہ لے کر چلے گئے ولی حسن نے ایک سکون اور تمانیت کے حساس ختمترت میں حسوس کیا آج ولی حسن کے گھر افریدی فیملی کی دعوت تھی اگلے دن حسن فیملی کے یوکے پر واسٹ گھر جانا تھا سب اس وقت لند سے پہلے باتوں میں مصروف تھے ولی نظر نہیں آرہا مسیس سفریدی نے دو تو دیکھتے ہوئے سوال کیا وہ ذرا باہر کیا ابھی آتا ہی ہوگا میں نے اسے بتایا بھی تھا آپ لوگ آنے والے مسیس حسن نے قدرہ ہچ کچھا کر بہانا کیا ورنہ وہ نماز جسر کے لئے مسجد کیا تھا ولی کے ذکر پر آئیزہ اور انائے کے ساتھ باتیں کرتی دیا کے چہرے پر سرکھی پہلے کیا آپ ہمیں اپنا گھر دکھائیں گی انائے نے آئیزہ سے فرمائش کی تو بخوشی دونوں کو لے کر گھر دکھائیں لگی یہ مامی بابا کا روم یہ کچھن یہ ہمارا لون وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی یہ دیا اور ولی کا کمرہ آئیزہ نے مسکرا کر کر اور دیا کو دیکھنے لگی دیا کے چہرے پر کچھ خاص تاثرات نہیں تھے انائے اندر چلی گی کمرہ دیکھنے تو دیا کو بھی چانا پڑا بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ سا کمرہ تھا دیا کی توقع کے بلکل بارکس نہ کوئی پوسٹر نہ کوئی تصویر ہاں کمرے کے ایک کونے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ ضرور پڑھ رہے تھے اور ہر چیز سے نفاس اٹھ پکتی تھی وہ اپنے سرکر چھٹک کر آگے کی طرف مڑی تو چونک سی گئی سامنے کاؤچ پر جائے نماز پڑھا تھا یوں جیسے تا ستا دا اس پر نماز ادا کی گئی وہ ششتری تو رہ گئی آو یہاں بالکنی آئیزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سوچوں سے نکال اور کمرے سے ملکہ بالکنی تک لے آئی یہاں سے سارے کھر کا نظارہ آتا ہے دیکھو کر دروازے پر کوئی آئے تو ہم یہاں سے باس آنی دیکھ سکتے ہیں آئیزہ ہنسٹرومنٹ پر بتا رہتی دیا بھی بلا ارادہ باہر دیکھنے لگی ٹھیک اسی پر مین گیٹ کھولا تھا مین گیٹ سے ولی اندر داخل ہوئا اس کے سر پر ٹوپی تھی دیا نے آنکھیں سکیٹ کر دیکھا ہاں ٹوپی جو نماز پڑھتے ہو پہنی چاہتی ہے دیا نے جلدی سیدھو تو دیکھا آئیزہ پی اور اناینا جانے کا وہاں سے جا چکی تھی وہ وہی اپنی جگہ چمی کر رہی تھی اور نظرے پھر اندر آدے ولی پر تھی اس وقت اسی کی نظروں کا ارتقاظ میں حسوس کر کے ولی نے اوپر سر اٹھا اور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی دیا کو دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سر کی ٹوپی پر گیا ہوئی بے اختیار اس نے ٹوپی سر سے اتار کر سر میں پکڑی اور فارن اس سے نظرے چھکا کر کھڑا ہو گیا جیسے کوئی کسی کہتے ہیں میں کھڑا ہو جاتا تھی کہ دل نے ایک ہارٹ بیٹ میس کی اور اس سے وہاں سے کھڑے رہنا دشوار ہو گیا وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی ماں صدقے چلی جائے مونڈا تو بالکل ہی بدل گیا دینا نے ویچی ولی کے آنے پر فارن ٹیبل سے چاہ دی گی اور خوشکوار محول میں کھانا کھایا گیا اس عرصے میں پہلی بار ایک بار بھی دیا ولی پر سے نہ کسی نہ کسی نے کسی کو مخاطب کیا اور نہ ہی نظر اٹھا کر دیکھا تھا بھئی دل تو بہت تک اپنی بہو کو بھی ساتھی لے کر جاتے پر جیسے خدا کی مرضی حسن صاحب نے مسکرہ کر نہیں بات چھڑی بس کچھ ہی کر سکی تو بات بھائی سا بیسے زفریدی نے ہنس کر بات کو گھر ڈالا چائے کا دور چلا تو سب خوشکوپیوں میں مصروف ہو گئے دیا کے جانے سے پہلے اپنے میاں جیسے آخری ملاقات نہیں کرو گی مدیہ بھائی نے شرارت سے سے چھیڑا ہاں ہاں کیوں نہیں پیجے ساہ نائے نے بھی لکما دیا وہ ایک دم خبرا سی گئے وہ دونوں بیما آئیزہ کے زبردستی سے گھیر کر باہر لون میں آلین بھائی سے بات کرتے والی تک لئے والی آلین ایکسکیوز می آلین آپ بات سنیں میری مدیہ بھائی کی شرارت شرارت آلین بھی سمجھ گئے جب ہی مسکرہ کرنے کے ساتھ اندر جاتے گئے اور نائے اور آئیزہ کے شکنجے میں ہوں سر چھکا کری تھی گویا کسی جرم کے ارتکاب میں ادھر لائے گئے مجھے جانے دے پلیس اس کے حلق سے گھوٹی گھوٹی فریاد نکلی سو کیوٹ یار تم کتا شرماتی ہو دیا تمہارا میاں جی ہی ہے وہ آئیزہ نے پیار سے اس کے گال پر کیس کی وہ سرک پڑ گی بلی دیا کو چھوڑ کر جارے تم لوگوں کا خیال نہیں بات کرنے کا پر ہم اتنے بے رحم نہیں شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں بس رات کو اچھا سنیرہ کرا دینا آئیزہ شرار سے کہتی انائے کل یہ اندر چلے گی وہ بھی بھی نروسی میں ہی کری تھی بھائیس کی سے چلتا اس کے پاس ہے مجھے آپ سے کچھ خاص بات نہیں کرنی بھائی دل کا شواز میں سے دل آسا دیا تھا دیا کی تھوڑی گردن سے جاہا لگی یعنی کوئی فکر ہی نہیں دل نہ جانے کی خوشکمان تھا بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تب تک آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک آپ کی روح آپ کے دل پر مکمل قبضہ نہ کرو ولی اس بات پر دیا نے جھٹکے سے چھوکا سر اٹھایا آنکھوں مہرانگی تھی اللہ نے نیک عورتوں کے لئے نیک مرد رکھیا نہ دیا اور اس نیک عورت کے لئے بھی تو کوئی نیکی ہونا چاہیے تھا میں بہت شرمندوں آپ سے پر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا حق ضرور ملے گا یہ ولی حسن کا وعدہ ہے آپ سے بھلکی سے تب اسم کے ساتھ اس کے دل پر آریاں چلا رہا تھا میں آپ کے قابل نہیں ہوں جانتا ہوں زبردستی کسی کی دل کے سر زمین پر اپنی محبت کا تاج میںہل کھڑا نہیں کیا جا سکتا میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا پر وعدہ کرتا ہوں اس غلطی کو صدھار ہوں گا بھی میں ہی آپ کو آپ کا حق ملے گا وہ ضرور ملے گا جس کی آپ حق دار ہیں چلتا ہوں اپنا بہت سا کیار لکھے گا اسے حیران شہشتر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا وہ سن دماغ کے ساتھ کہاں کیسے وہاں سے گھر پہنچی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی تو بھی تفیرون دیتے گلت اللہ کی تھیانا تو پروفیشن تھا ولی کو پاکستان سے گئے ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا پر ولی سے کی گئی وہ آخری ملاقات آج بھی اول روز کی طرح دیا ہے کہ کانوں میں گوشتی تھی جانے ولی کی ان سب باتوں سے کیا مراد تھا وہ جتنا سوچتی اتنا ہی علشتی جاتی میں کیسے کدر سوچتی ہوں مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے وقصہ خود کو کوستی انائی کا سسرال ولی شادی کی ڈیمانڈ کرتے خود انائی بھی چاہتی تھی جدی شادی ہو چاہ پر گھر وار لی دی اور انائی کیونکہ تھرک سکت کرنا چاہتی تھی جو فیلال ممکن نہیں تھا کیونکہ ولی کی فیملی کے رادہ چھے ماہ بعد پاکستان آنے کا تھا خود دی ابھی بھی حق میں نہ تھی عجیب سے زندگی تھی دل کیسی طور پر بھی راضی نہ تھا اور نہ اس کے ہونے پر اب اس کے دور چلے جانے پر بھی اداستہ شاید نکاح کے بولوں میں واقعی طاقت ہوتی ہے جو بار پر ان کا خیال آتا ہے مجھے وہ خود ہی دل کو دلیلیں دیتی کہ ولی کے بارے میں کیوں سوچتی اس کی دلیلوں پر اندر ہی اندر مسکر آتا تھا پاکستان جانے سے پہلے زندگی جیسے ولی کے لیے محض ایک انٹرینمنٹ تھی اب جب رشتہ اس دواز میں منصوب ہو کا واپس یو کیا ہے تو گوئے زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ولی حسن کے اندر بدل دی اس واضح تبدیلی کو گھر والوں نے محسوس تو پاکستان میں کر لیا پر جب یو کی آنے کے بعد ولی نے اپنی نابکمل آلگم جو بیچ میں چھوڑ کر پاکستان گیا تھا وہی سے جاریوں ساری کی تو گویا گھر والے بے فکر ہو گئے کہ ولی بلکل بھی نہیں بدلا وہ اس وقت اپنے گمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے گزتی مصروف سڑک پر نظر جمعہ کر رہا تھا سوچوں کے سارے تانے بہنے دیا ولی حسن سے جاملتے تھے کیا تھی بلڑ کی محس پہلی نظر میں اس کا دل لوٹ کی دوسری نظر میں اس کی بیوی بن گئے اور تیسری نظر میں اس سے کئی حقیقتوں سے روشناس کروا گئے چوتھی اور آخری نظر میں پہلی دفعہ تینوں دفعہ کی دیا ہرگز نہیں تھی گھبرائی شرمائی سے دیا حران پریشان سے دیا چوتھی نظر میں مبارکو مسٹر ولی آپ کی آلپم نے محض دو دل میں دھوم مچا دی مجھے امید ہے ہماری رنکنگ بہت ہائی جائے گی سر ریچرڈ سے ہاتھ ملا کر مبارک بات وصول کرتے ولی کی ہوتر پر مشکرہت بھی نہ آسکی نجانے کے بیسے سن کر کچھ خاص خوشی نہ ہوئی تھی گھر میں سب اللہ گلہ مچا رہے تھے ولی پاکستان سے پون آیا بھابی نے سے مبائل پکڑا کر رجلت میں نکل گئی اسلام علیکم ولی نے فون کان سے لگایا دوسری طرف دیا کہ پوری فیاملی نے باری باری سے اس کی کامیابی مبارک بات دی اور جس کی آواز سننے کی آس میں فون کان سے لگایا کھڑا تھا منا آنے کی قسم کھار جو گی دیا کیسی ہے بلا کر چچکتے ہو منا آیا سے پوچھ پیٹا بلکل ٹھیک وہ سو رہی ہے ورنہ بات کروا دیتی ہنانے مازد کی ولی نے مسکرا کر بات بدل جانے ہی علچہ نے کب سے علچہ ہون کے جگہ پر رکھتے وہ دلے دل میں بڑھ بڑھائے کہتے ہیں انسان ساہے جتنا بدل جائے انسان کی فطرت نہیں بدلتی شایدیہ افریدی ولی حسن سے آس لگا شایدیہ افریدی ولی حسن سے آس لگا چکی تھی وہ سنگنگ چھوٹ چکے آخری ملاقات کو بدلہ ولی محض ایک دھوکہ تھا سوچے تھی کہ تو فان بچا رہی تھی ولی کا آلبم ریلیز ہونے پر ان کے گھر میں بھی سب خوش ٹکتے تھے اور اندر اندر کھوڑ رہی تھی میں نے تو کبھی ایسی شہرت نہیں چاہی تھی میرے رب میں نے تو کبھی شہرت چاہی نہیں تھی وہ دل برداشتہ سی ہو کر رب سے شکوا کی ناتھی پر شاید ہوئے بات پھول چکی تھی کہ اس کے رب کا وعدہ ہر چیز پر بلند تھا بے شک اللہ پاک نے جو کسی کے لئے فیصلہ کیا وہ سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے اور نیک عورتوں کے لئے نیک مردر بدکاروں کے لئے بدکار ہے دیا جائے نہیں یوں اکیلی بیٹھی ہو آو چلو ہمارے ساتھ آلین گوڑیاں جوتے تھی لانے لگیں ہم بھی چلتے ہیں ساتھ بھابی کے کہنے پر نہ چاہتے ہو بھی دیا ان کے ساتھ شاپنگ کے لئے چلیے تمہیں ایما کو پکڑ کر وہ اسے کندے سے لگا کر چپ کر آنے لگی وہ نکاب کی اوپر سے سیاہ دوپٹہ لیتی تھی اور اس بابردہ روپ میں بہت مقدس تکتی تھی وہ اسے لئے تہر لیتی جب دیا کا پاؤچ نیچے گر گیا اوہو وہ آئیما کو لئے نیچے چھکی جب اس کا دوپٹہ ٹھلک کر کندوں پر گر گیا دیا اکتم سکفتت ہوگی جب اچانک اس نے دوپٹہ تھام گئے اس کے سر پر ڈال دیا وہ چونک کا چھٹکے سے کھڑی بھی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہے وہ سامنے کڑا مسکر آ رہا تھا آپ دیا کے لپھر پھڑا کر آگے ارے ولی تم بھابی کی خوشکوار آواز پر موڑا اور ان سے ملنے لگا پھر اچانکہ وہ بھابی سے مازد کرتا دکان سے نکل گیا دیا کے دل پر دیا کے دل پر گھونسا سا پڑا یعنی اپنی بیوی سے سلام تک لینا گوارا نہیں کیا سے احساسات سار اٹھانے لگے تھے وہ سرچھٹا کر باہر سہن میں جو کہ مین گیٹ کے سامنے تھا چہل قدمی کرنے لگی کچھ سبار اکتا کر واپس مڑ گی اب اس نے لاؤنج کے سینیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ دور بیل بچی گارڈ دروازہ کھول رہا تھا دیا رہے مڑ کر دیکھا بلیک کارڈ گیٹ سے پارکنگ میں داخل اور تھی اس کا رکا دروازہ کھولا اور بلیک کرتا شلوار میں آنکھوں پر گلاسیز لگا شاندار سا ولی حسن باہر نکلا تھا دیا وہیں کھڑی جامت سی ہو گئی بلی دیا کو دیکھ کر حالے سے مسکرار چلتا ہو اس کے پاس آ رکا اتنے ارسے بعد دیا کہ معصوم شفاف چہرے کو دیکھ کر وہ آنکھوں کی پیاس پچھا رہا تھا پھر وہ ایک اور سیڈی چڑھ کر اس کے روبرو ہو گیا دیا جو اس کی سینے تک آتی تھی اس کی نظروں سے پھوٹتے جذبوں کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی خاموشی بات کرنے لگی پھر بلاخر ولی حسن نے قدم بڑھا کر فاصلہ ختم کیا اور آگے بڑھ کر بے ہوش تھی دیا کی پیشانی برمی محبت کی پہلی مہار ثبت کی تھی دیا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گئے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو پیار سے دیکھ کر بندر چلا گیا اور دیا اس کا دل اس قدر تیری سے دھڑک رہا تھا کتنی دیر تک قدم اٹھانا دو پر ہو گیا وہ اگدم اندر کے جانب بھاگی دیا دیکھ ولی آیا امی کی آواز کی نظر انداز کرتی ہو اپنے کمرے میں آگے اور دروازہ بند کر کے نیچے بیٹھ کی اس کا دل اس قدر تیری سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا اور پھر جتنی دیر ولی دھر آمی اور بھاپی کے ہزار بار بلانے پر بھی باہر اتنا نہیں تھی تھی ہاتھ دی ہوگی تیہ کرنے کے لئے آنا چاہتے ہیں دیا نے جب بھی یہ سنا تو ہتھیں سے اکڑ گی دیا تم پاگل مت بنو نکاح تو ہوئی چکے اب یوں تمہاری شور کرنے سے کیا ہوگا انہینے سے سمجھانا چاہتے ہیں تم پلیس چپ رہو تم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہمیشہ اور شادی بھی اپنی مرضی سے کی کہ جبکہ میرا نکاح بھی زبردستی کر آئے گئے کیسے بندے سے جیسے میں پسند بھی نہیں کرتی دیا نے بے بس ہو کر رونا شروع کر دیا اوف یہ بندی کس قدر کم اککل ہے بلی حسن جیسے بندہ پسند نہیں نیسے پیٹ تیوی سے روتا چھوڑ کر باہر لینکل گئی ٹون ٹون ہر بچ تی گھنٹی کے ساتھ دیا کا دل تیز دھڑک رہا تھا نکاح کے بعد یہ پہلی کال تھی جب ولی کو کر رہی تھی اسلام علیکم اچانک فون پک کر لیا گیا دوسری جانب سے ولی کی دل کا شواز ہو پری جی اسلام علیکم خاموشی پاکر وہ دوبارہ بولا اور یقین ان جواب نہ پاکر وہ کال کاٹنے والا تھا کہ میں دیا جلدی سے بولی جی مجھے پتہ ہے میرے پاس آپ کا نمبر سیو ہے ولی کے جواب پر دیا حیرانی تو رہ گی اتنی کا کے بعد کبھی بھی ولی نے اس کے نمبر پر کال نہ کی دی وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ وہ اپنا مدہ بیان کرتے ہوئے حق لا رہی تھی دیا آپ ریلائک سوچوں پھر بتائیں ولی نے اسے تسلی دی دیا نے گہرہ سانس لے کال منکتا ہوگی دیا یوں ہی فون کان سے لگا ہے حق تک سی کھڑی تھی کیا یہ واقعی اتنا ہی احسان تھا ایک سوالیاں نشان تھا جو دیا کے دماغ میں چپک کر رہ گیا تھا لاکھ دیلان تھا ویسے پہلے منع کرن دیا آگے لگی ہے اسی تھی ہونے تھی دی بھی سوالیاں نشان چپک کر رہ گیا ٹی وی پر چلتی بریکنگ نے اس کا وہ سنواتے دماغ سے دیکھتی تھی آنکے کوئی ایک ہی پوائنٹ پر چپ گئی آج کے جانے ماں نے سوپر سٹار والی حسن نے سنگنگ سے ریزائن دیا دیا سننے میں کہ ان کا رچان دین کی اس سے آنکے دیا کہ کان سن پڑ گئے دیا دیکھو تمہارے لیسے نے سنگنگ تک چھوڑ دی اب تو مانجو بھائی اس کے پاس آ کر اسے چھیر رہے تھے آریان بھائی اس کے پاس آ کر اسے چھیر رہے تھے مجھے لگتا ہے یہ سب اس لیے کیا انہوں نے تاکہ شادی اپنے مقرر کردہ وقت پر ہی ہو مجھے بھائی نے چھوٹکلا چھوڑا دیا اڈگر بدگمانیوں کی آندھیوں سے چلنے لگی یعنی اس دن اس کے خاموشی سے مان جا رہا شرافت سے بات مند کتا کر دینے کو اس کا اچھا بن سمجھ رہی تھی وہ ایک سازش کا ندی جاتی یعنی ولی حسن نے سوچا کہ دیا کو اس کی سنگنگ سے مسئلہ تو اس کی سنگنگ ہی چھوڑ دی یعنی کہ دیا ایک دم سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی بعض دفع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے بعض وقت جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس وقت گھر والوں کا عدی حمل تمہارے لئے سنگنگ چھوڑ دی اس نے ایک تانہ ہی تو لگا تھا دیا نے کمرے میں آتے موبائل پکڑا میں نے آج تک آپ کے جسا نفس پرست انسان نہیں دیکھا مجھے پانے کے لیے کیا کیا کریں گے پر میں اتنی آسانی سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی وہ بہت ضجباتی فرن سے دیا نے میسیز ڈائپ کیا کیونکہ شخص سے بات کرنے کا اس کا بلکل دینی تھا جواب انہیسی وقت ولی کی کال آئی آپ دیا نے پک کرتے گسے میں کچھ بولنا پلیز دیا آپ کچھ نہیں بولیں گی ولی کی آواز میں پہاڑوں کسی سختی تھی اس قدر سخت آواز کے دی ایک پل کو کام گیا میں نے سنگنگ چھوڑ دی اس کی وجہ آپ ہرگز نہیں ہیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے مانتو آپ سے آپ کی مرضی کے خلاف نگاہ کر کے میں نے بہت بڑا گناہ کیا پر آج آپ کی ایک لفظ نفس پرست نے مجھے ہلا کے رکھ دیا دیا ولی کے لہجے میں نمی سی کھولی تھی جسے دیا نے فارن محسوس کیا آپ نے مجھے کہا اپنی فاملی سے بات کریں میں ماما سے بات کرنے لگا تھا کہ انہوں نے پتایا کہ کل آپ بیٹ فاملی ہماری طرف انوائیڈیڈ ہے میں نے سوچا ہونڈی سپورٹ سب کے سامنے کہ ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے مجھے فیوچر بنانا بھی شادی نہیں کروں گا سب کچھ آپ کی مرضی سے یوگا دیا پر اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا شکست تھا دیا کا دل کسی نے مٹھے میں بھیجا تھا دیا اب آپ جب کہیں گی میں آپ کو ڈیوورس دے دوں گا ولی نے لفظ نہیں بولا کوئی بم تھا جو دیا کے سر پر پورا تھا ڈیوورس دی کلپ کپ کپ آگئے میں نہیں چاہتا مزید تکلیف ملے آپ کو میری ذات سے اور ڈیوورس کا سارا مسئلہ میں کریٹ کروں گا میں کہہ دوں گا مجھے کی اور پسند آگئے اس کی آواز بہت سر تھی اور پھر بھاموشی پاکر ولی نے فون رکھتی ہے جا جا گے ہون خسمان کھا میں گروہ لے جا ہوں اپنے ایڈی تو بچاری ریندی نہیں تھک 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 دور نہیں بہت دوسرے درازہ کھٹ کھٹ آنے کی آواز آر دی تھک 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 اپنے آواز قریب آگئی دیا نے بہ مشکل اپنی بزنی آنکھوں کو کھولا کمرے میں گھپن دے رہا تھا دستا کی کینہ نسی کے دروازے پر دی جاری تھی دیا نے بہ مشکل اپنے احساب سمیٹھے دروازہ کھولا سامنے ناکھر دی پاگل ہو گیا تم کب سے ناک کریوں میں دیا کو دیکھ کر برس پڑی دیا نے پیچھے ہٹ کری سندہ آنے کا راستہ دی اوفو یہ کمرے کا کیا حشر کیا ہوئی تمہاری آنکھیں کچھ کدر سوچی میں ہیں وہ اسے کھوشتی نظروں سے دیکھ رہی تھی پتہ نہیں مجھے دیا نے اپنے بالوں کو سمیٹھ کر جوڑا بنایا کہے چھوڑو ماما کا پیغامت دو گھنٹے تک ریڈی رہنا تین بزنے نکلنا ہم کو وہ بولی کدھر کے لیے دیا نے قائب دماغی سے جواب دیا ارے بتایا تو تھا کل کے والی بھائی لوگوں نے گھر دعوت ہے ہم سب کی آج تیٹ فائنل بھی ہو شاید مجھے نے ایک دم دیا رکھی اچھا میں ریڈی ہو جاؤں گی دیا نے بات بدل دی اس کے دماغ میں چھماک آبا کہیں ولی سب کے سامنے تلاکی بات نہ کر دی نہیں نہیں مجھے انہیں جا کر روک نہ ہوگا نہ حیران سیس کس قدر رام سمان چانے پر باہر نکلائی سارے تین بزے دیا اور گھر والے دی ولی کے گھر روانہ میں وہاں پانچتے سب بہت کرم جوشی سے انہیں ملے اور اس بار تو ولی کی ممی کا رویہ بھی خاصا پور جوش تھا انہوں نے دیا کو زور سے گلے لگا کہ اس کی گلچو میں دیا حیران سی سرخ ہو گی پھر سب بڑے باتوں میں مدھن ہو گیا دیا کہ میں تلاشی نظر ایدر سے ادھر کھوم لی تھی پر ولی نہ جانے کہاں تھا وہ جلد اس جلد ولی سے بات کرنا چاہتی تھی آپی میں ذرا فریش ہونا چاہتی ہوں آئیزہ کے قریب اوپر دیا نے کہا ہاں شورت تمہیں پتا تو ہے کمرے کا ولی کے ادھر ہی چلے جو کھالی ہے وہ آئیزہ نے سکا کہ ممی کی بلانے پر کچھن میں چلی کہ دیا نے چھچکتے ہوئے قدم اٹھائے دل میں آکھے بانایا کو بھی ساتھ لے لے پر یہ منظر اسے ایک کیلی سر کرنی تھی پر مشکل ولی کے کمرے تک پہنچی دروازہ گھولا سامنے کے منظر میں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہ تھا دیا نے اندر داخل ہو گئی دو در نگاہ کی ولی گئی بھی نہیں تھا دیا نے آنکھیں سکیٹ کر دیکھا سامنے ولی کھڑا تھا سرکھ آنکھیں وہ کھڑا نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا دیا کے دل میں فارن سے کیا لائکہ ولی نے ڈرنک کیا آنکھیں اس قدر سرکھ تھے وہ نے جانے وہاں کھڑا کیا کلت کام کر رہا تھا نفرت کے ایک چھپ کرسہ چلا تھا دیرے کے دماغ میں اور وہ نفرت سے موڑ گئی ایک کتے جوڑے اپنے آپ پر ضرورت تو زیادہ اچھا سمجھ گیا دوسرے ہیں انہوں برا سمجھ لینے مجھے بطن کیوں بڑے پتن نا پسند ہے سخت نا پسند ہے زہر لگتے ہیں مجھے اللہ اکبر اس نے کمرے کی دہلیس میں پہلا قدم باہر رکھا تھا کہ اس آواز نے اس کے قدم زمین پر فریز کر دیا وہ ایک چھٹکے سے مڑی تھی ولی اب رکو کی حالت میں تھا دیا کا دماغ سنن ہو گیا وہ ایک ٹرانس کی کیفت میں آکے بڑی وہ زمین پر چھکا اب سجتہ کر رہا تھا سجتے میں اس کا جسم حچ کو لکھا رہا تھا وہ رو رہا تھا بلند آواز میں وہ اپنی عبارت میں اس قدر گم تھا کہ کسی کے آنے کب اسے پتا نہ چلا دیا خاموشی سے کاؤچ پر بیٹ کی اسے ولی کی پیٹھنے زرارتی ولی نے سلام پھیرا دیا کہ آنکھوں سے آنکھوں سے آنسوں رہا ہوں کے گوش ہو کر سننے لگی پر آپ کی رحمتوں کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں آپ تو غفور اور رحیم ہیں مانا کہ بہت گناہ کے ہمیں سب سے بڑھ کر آپ کی نیک بندی کی مرسی کے خلافی سے خود سے باندھا دیا اپنے ذکر پر چونک سی گئی پر میں جانتا ہے یہ سب یوں ہی ہونا تھا میں جو اس دنیا میں آنے کے بعد سے آپ سے گابلتا مجھے یوں ہی اسی طرح اسی کے وسیلے سے آپ کو جاننا تھا آپ کی معرفت نصیب میں ہی تھی پر میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا وہ اس کا تھا دیا کے دل پر وار ہو وہ کیوں نہیں سمجھتی اب تو آپ سے معافی بھی مانگی ہر وہ کام چھوڑا جو آپ کو نا پسند ہے سنگنگ بھی چھوڑ دی پھر بھی وہ مجھے حاصل نہیں میں جانتا ہوں آپ کی راہ میں سب پر چھوڑنا پڑتا ہے پر وہ تو میری جائز تمنہ ہے میں آپ کے ساتھ لگ کر جینا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ میرے ہمارے اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یوں لگتا ہے آپ سے بنا یہ تعلق کمزور ہو جائے گا وہ اب سجدے میں گی رہا تھا دیا کہ آنسو گرتے جا رہے تھے اس نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا جانے اب آنسو میں کون کون سا جذبہ شامل تھا خوشی کم میوسی یا شرمن کی مجھے اس طرح سے نکال دے میرے اللہ مجھے حمد وہ ابھی بھی گر گر آ رہا تھا اگر دیا کے آنسو سسکیوں میں تبدیل ہو اور سجدے میں مست پڑے ولی کے وجود ان چھٹکا کھا وہ اگر دم مڑا اور پیچھے کاؤچ پر بیٹھی روتی بھی دیا کو دے کر وہ ہڑ بڑا گیا آپ یہاں کیسے اڑے میں باز صرف آنکھ ہے اور دیا کو دیکھتی نظرے چھکانا دیا اس کی صدا پر مری تو گئی رونے میں اور شدت آگئی پلیس دیا چھپ ہو جائیں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا دیا کو مکمل تحفظ دے کر ولی نے بھی اس کے سر پر اپنا چہرہ ٹکا اور رونا شروع کر دیا اب سین کچھیں تھے کہ خود کا ایک دوسرے کس پرٹ کے وہ دونوں روئے جا رہے تھے روئے جا رہے تھے درگلوں کی تال پر دل رکھس کر رہے تھے وہ دونوں جانتے تھے تمام غلط فہمیاں تمام دکھ تمام تعریف اور تکلیف ان آنسوں سے نکل جائیں گی آپ کیوں رو رہے ہیں ایک دم اپنا سر اٹھا کر دیا لیں ولی کا چیرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہمیں تھام کر پوچھا تیری جان نو رو رہے ہیں وہ کیوں روئے گا کیونکہ آپ رو رہی ہیں ولی کے آنسوں تھم چکے تھا اور دیا کہ اس ماسومر کیوٹ سے حرکت پر اس کی آنکھوں سے روشنیاں پھول رہی تھی میں تو پہلے بھی روئی تھی جب آپ نے مجھ سے نکاہ کیا تھا میں تو کل رات سے رو رہی ہوں جب آپ نے مجھ سے طلاق کی بات کی تب کیوں نہیں روئے آپ اس کی آنکھوں سے پانی بہتر جارتا ہے میں ہر بار روئے ہوں پر میرے اللہ نے مجھے سنبھالا ولی نے ہاتھ پڑھا کر اس کی آنسوں صاف کے دیا نے خاموشی سے اس کے کندے پر اپنا سر ٹکا دیا آج تو دیا کہ ہر اداہ حران کر دینے والی تھی جیسے وہ کسی نئی دیا سے مل رہا ہوں مجھے پتہ آپ حران ہو رہے ہیں بہت ہونا بھی چاہیے یقین مانے تو نکاح کے بولو کی طاقت نے اول روز سے میں آپ کی آپ کی محبت کی کمپل میں دل میں کھلا دیتی پر آپ کا پروفیشن مجھے پسند نہیں تھا دادی کے عدیتی دیا نیک مرد عورت کے زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے اور میں نے اپنی بچمن جوانی سے ایک سرمایہ کو پانے میں سرف کیا جب آپ سے زبردستی نہیں کہا ہوا تب سے میرے اندر ایک زیدہ آگئے کہ میں رخصتی ہرگز نہیں کروں گی اپنی مرضی کے خلاف پر با خدا طلاق جیسا دردناک لفظ دور دور تک میں نے نہیں سوچا تھا آپ نے رات جب یہ لفظ بولا تو مجھے لگا مجھے نرمی سے آپ سے بات کرنی چاہے کہ ابھی مجھے کچھ وقت دیں اس لئے میں یہاں آپ سے بات کرنے پر یہاں جو کچھ ہو میں بہت دیر سے یہاں بیٹھ ہوں اور میرے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میرا گروہ ٹوٹ سکے میں جو اپنے آپ کو بہت نیک و پارسہ جانتی ہوں میں تیسی بدنصیب عورت ہوں کہ اپنے شوہر کا اس قدر دل دکھائے اسے سولی پر لٹکائے رکھا چلو شکر تیرے بگری دا بھی گروہ ٹوٹیا وہ بات کرتے کرتے پھر سے سسک رہی تھی ولی نے اسے سینے سر اگر اسے تھپکنے لگا دیا آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی ایسی لٹکی جس نے مجھے نصد چھکانے پر مجبور کیا میں کس طرح خوش نفیل ہوں کہ مجھے آپ ملیں آپ کو پتے دیا کہتے ہیں کہ عشقہ کیکی تک مہتنے کے لئے عشقہ مجازی کو سیڑی پار کرنے پڑتی ہے وری نے باتیں تھوڑی چھوڑ کر دیا کو دیکھا وہ اس کے گندے پر آنکھیں مہدے پور سکون سے تھی خاموشی پر سر اٹھا کر ولی کو دیکھنے لگی اور پھر دیا نے پوچھا میرے خیال میں یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے واقعی جب خال کے کیکی کے بنائے گی کہ انسان سے آپ محبت میں اس قدر مبتلا ہو جائیں کہ اس کے بغیر جینہ یا جینہ کا تطور کرنا بھی ہمیں محال لگنے رگتا ہے تو اسے بنانے والی وہ ذات پاک اسے خالق کرنے والا اور وہ رب عظیم کی اس قدر خوبصورت ہوگا ولی کے جات اوپر الفاظ دیا موں کھولے سن رہی تھی کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ پیارا رب جو کلام پاک میں جگہ جگہ اپنے افور و رحیم ہونے کا پتہ دیتا وہ کیسا ہوگا بس عشق حقیقی میں سرمست ہونے کے بعد انسان یہ ضرور سوچتا ہوگا کہ کیسے اتنا عرصہ میں اتنے بغیر پیارے اللہ جباک کے بغیر ان کے ساتھ لگے بغیر جی کیا بس اسی طرح ایک عشق کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا اور پھر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جب انسان عشق مجازی کی پار کی گئی سیڑیاں بھول جاتا اور عشق حقیقی میں اور عشق حقیقی میں سرمست ہو جاتا آپ کو پتہ دیا مجھے عشق میں جالی سے آشنا کروانے والی صرف آپ ہیں اور کل رات آپ سے وہ بات کہنے کے بعد مجھے لگا شاید میرا رب میری آسمائش چاہتا ہے اور مجھے عشق حقیقی تک لے جانا چاہتا ہے پر ایسی سنگی کا تصور کرنا محول ہے جس میں آپ نہ اور میری گرگرہ ہٹ میرے رب نے سن لی اور دیکھے کیسے آپ کا دل موڑ دیا میری طرف دیا کہ ہاتھ کو دبا کر ولی نے بات مکمل کی آپ کے الفاظ میں تو جادو ہے پہلے کبھی پتہ ہی نہیں چلا دیا نے شرارت سے سے چھیڑا پہلے کبھی آپ نے مجھے سننے کی کوشش نہیں کی ولی ساتھ کی سے مسکت گیا تھا ولی پلیز مجھے معاف دیا افسورت دسی ہوگی جب ولی نے اس کے ہونٹا پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروا نہیں دیا بس ہمارے لئے بس اتنے ہی کافی ہے کہ ہمارے رب نے کچھ بھی بگڑنے سے پہلے ہمیں سنبھالا دے دیا اور ہم اس طرح ایک دوسرے کے پاس پیٹھے ولی نے کہا تھا ولی حسن مجھ سے شادی کریں گے دیا نے اس کا ہاتھ چومتے بھی سکا اور پرپوس کرنے کا انیا اس قدر خوبصورت طریقہ ولی کو اس قدر پسند آئے کہ اس نے چھک کر دیا کہ پیشانی گوشن کرتی ہاں 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 جو شجزبے سے جواب دیا گیا چلے بس کریں اب آئیزہ پی کہیں گی نزانے فریش ہونے کے بہانے کی طرح چلی گی دیا کو وقت ازنے کا احساس ہو تم کہنا کہ اپنے شہر سے ملنے گئی تھی ولی آپ سے تم پر آیا تھا نہیں میں کہوں گے میں اپنے شہر کو جاننے سے پانے گئی تھی دیا نے پھر سے ولی کا ہاتھ چوم ہے اس کے ہر ہر انداز سے شوخی چل کری تھی اس نے اس کے مقدر میں اس قدر خوبصور شریعت حیات لکھا تھا اس کی امید اس کی دعاوں سے پڑھ کر اور یقیناً وہ اس خوشی کا شکر ضرور ادا کرے گی دیا نے دل میں گھر جا کر نوافر بڑھنے کی نیت باندھل دی ماں سو تکے چلی جا ضرور تو چنگئی مل گیا کیا بات ہے آج تو جناب کے ہونٹے سے مسکرہت جدہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی برات کے بعد سب خونگٹ میں چھپی دیا ایک اس کے پہلوں میں لاکے بٹھایا گیا تو آئیزہ پینے والی کو کان میں کسکچڑا آپ کے والی میں پر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا والی نے آنکھ مار کر بدلا چکا اور گھونگٹ میں دیا کہ ہونڈا پر بھی مسکرہت کھل گئی ہر روشنے سے زگمگارہ تھا سٹیج پر دو دو دولے دولے نے راجبانہ تھی اور گھونگٹ میں چھپی دیا اور وائر شیروانی میں مسکراتے والی کو دیکھ کر مسیس حسن نے بہت خوش دی ہر کوئی آ کر انہیں اس قدر نیک اور پیاری بہو کے لئے مبارک بات دی رہا تھا اور خوشی محسوس کری تھی کہ واقعی میں ان کے بیٹے نے پلکل درست انتخاب کیا بعض اوقات چھوٹے کے کیے گئے فیصلے والے کو سر اٹھانے پر مضبور کر دیتے کمرے کے باہر بالکنی میں رستہ روکے کھڑی کزن سورائی صاحبے کو تگرہ سانیک دینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس کے بڑھتے قدموں میں آج ہچ کے چہت نہیں تھی ڈر بھی نہیں تھا رد ہو جانے کا خوف بھی نہیں تھا بلکہ آج سرشاری تھی خود اعتمادی تھی اور پار لینے کا نشاہ تھا اس سے معلوم تھا کہ آج اس کا انتظار کرنے والی اندر موجود ہے اس کا مسکرہ کر ملنے والی اس پر اپنی چاہتے نشاور کرنے والی اور اسے نبھانے والی بیوی کا مان تھا جو سرشار کیے ہوئے تھا ولی حسن کے بڑھتے قدموں میں نشاہ تھا پار لینے کا اسے یاد تھا پاکستان سے جانے کے بعد دیا کے ساتھ مخیر پر وہ کرتا تھا گمزدہ ہو جاتا تھا بے بس ہو جاتا تھا تو یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس معاملے میں پھر ایک دن والی نے مختلف کتابیں پڑھنا شروع کی اسلامینگ بک سے کتابوں نے ولی کی شخصیت میں نکھائے پیدا کیا خصوصاً اس حسید سے قدسی نے ولی کی زندگی بدل کر دی اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے پس اگر تُو راضی ہو گیا اس پر جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے لیکن اگر تُو نے نافرمانی کہ اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے ولی کوئی صدیت سے عشق تھا اس نے اس کی زندگی جینے کا نظریہ بدل دیا اس نے سنگنگ چھوڑ دیا اپنے رب کو راضی کیا تو اس کی صدق ہے اس کے پیارے رب نے اسے اس کی چاہت ادا کر دی ولی نے بہت مطمئن اور سر شعر ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا اندر اس کی چاہت اس کا انتظار کر دی صحیح کہتے ہیں جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا اور اللہ پاکہ کیا کہ وعدہ سب وعدوں پر بھاری ہے بے شک میرا سونا اللہ اپنے وعدوں کو خوب خوب بڑا کرنے والا ہے دور آسمان پر پھیری خوبصورت چاندی نے روشن لٹاتے ہوئے ان دونوں کو نئے زنگی کی مبارک پاتی پیزا میں چلتی خوبصورت سے جلترنگ نے دونوں کی زنگی کو خوبصورت اور خوشائن دعاوں سے نماز ساتھ تھا آہ 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 جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا کہ اسے لگا ناول اپنی رائے کا ضرور ظہار کیجئے اچھا ناول تھا ہدایت بیسٹ اور اس طرح کا اچھا کونسپٹ تھا ناول بھی اچھا تھا لیکن تھوڑا سا بیشک اور ہو جاتا باکی دیا ٹھیک تھی اپنی جگہ لیکن بھائی اپنی پرویشن آپ سندہ دا پر فیشن سے کرتی نا اپنی بکواست ضرور جاری رکھنی تھی مونڈے نوں ستائی رکھیا لیکن چولو ایسی بہنے مونڈا سودر گیا باکی آپ سب کو کیسے لگا ضرور بتائیے ابھی کمنسیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو انڈ کریں گے غلام مصطفہ my father and father's tree brothers are also in police field پڑھتے all are jolly person اچھا غلام مصطفہ زاور جیسے زاور جیسے جیسے اس میں تھا بیسے میں نے اپنی پرسنل لی اپنی لائف میں کبھی پلس والوں سے میری ملاقات نہیں کہ مجھے پتا نہیں پیرو کیسے ہوتے زلفشہ ہان اچھا ناول تھا اور پخت پخت مبارک ہو دیر ہو گئی مبارک بولنے میں اس کے لئے معاف کرنا باقی آگے بھی ایسے کامیاب رو thank you زلفشہ اب تو آپ کو واقعی ذوخ کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے but it's okay thank you پتہ نہیں اب آپ ہوتی کی دن ہے عائشہ بیسٹ ناول thank you عائشہ ربیہ خان موٹسیکل پر دو لڑکی ہیں ایک ساتھ مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کی بات کی سمرینہ خان مست ناول تھے thank you سمرینہ سمرینہ خان very funny episode تھی thank you very much سمرینہ ربیہ خان موارس نے گھر وافس سے پیش دیا تھے تو وہ گھر واپس کیسے آ گیا اللہ جانے کی پتہ ڈراما کر رہا بینا ویچہ بھئی عباد میں کوئی جگار لگا لیا وارس اب مانے موٹے صدرے بھی سی تھی زہرہ نماز very nice thank you زہرہ hack beat فیکٹ حیرت کی بات ایک پاگل کو چھوڑی اور کینچی جیسی چیزیں کیسے دے سکتے ہیں اس کے گھر والے hack beat فیکٹ پتہ نہیں اندھی ماں بھی ذینی مریضہ سی اندھی ماں نے دے رہتی گا اندھی ماں وگر ذینی مریضہ جس ڈرائب کی اس کی ماں تھی تو کچھ بھی کر سکتی آپ کے خوشی کی خاتے میں نے کہتی خود اپنی آپ کو مارتا وہ دیل روک زوزو can we get a spin-off on an an faysal i would actually pay to read that روک زوزو ریٹر نے نہیں لکھیا ریٹر نے بے ستنہ نہیں لکھا وہ novel یہ complete ہے نا an faysal پہ نہیں لکھا ali بگ بمباس تک ناول مزا ہے بہت ناول میں thank thank you very much ali بگ ali بگ کیا چیز ہے یہ بندہ چیز بڑی ہے مست thank you ali بگ altap احمد اچھا ناول تھا complete novel کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ wait نہیں کرنا پڑتا لگی اپی کا ہاں جی بس یہ تو ہے thank you altap احمد جی تو گائز یہاں پہ میرا کمنٹ سیشن بھی پہنے ستام کو پہنچا کیسی لگ آپ یہ ناول رائے کا زوری تھا کیجئے کا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال لیکن دعا مہین رکھیں اللہ